دیش کے الگ الگ جگہوں پر آئے کروی بھاگ کی چھاپے ماری کے بیچ سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش شیادو نے بی جے پی پر سوال اٹھائے ہیں کن نوج میں جس اتر کاروباری پشپرا جین پمپی کے گھر چھاپے ماری کی گئی ہے دراصل وہ سماجبادی پارٹی کے ایمل سی ہیں میرے صحیحوگی وشال پاندے سے خاص بات چیت کی ہے اکھلیش شیادو نے سنیے پوشپرا جین پر چھاپے ماری ہوئی ہے اکھلیش شیادو نے کن نوج میں پریس کانفرنس کر بی جے پی پر نشانہ سادہ ہے ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے ادھکش اکھلیش شیادو موجود ہے اکھلیش جی کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پوشپرا جین کے یہاں جو سماجبادی پارٹی کے ایمل سی ہے سماجبادی اتر بنانے والے ہیں ان کے یہاں چھاپے ماری ہوئی ہے جس سمیں کانپر میں چھاپا مارا گیا تھا اور پوری بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ پرچار کیا کہ جس پر کانپر میں چھاپے مارے گئے ہیں وہ سماجبادی پارٹی اور سماجبادی کارو اتر بنانے والے کاروواری سے جڑوے سماجبادی لوگ ہیں لیکن جب سچائی سامنے آئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پول کھل گئی بیبھاگ کی پول کھل گئی تو اپنی بدنامی بچانے کے لیے اپنی شاہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے دل کے لوگوں کو اور سرکار کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ پشوراجین پر چھاپا مارا ہے یہ پی جین پی جین کی تھیوری بڑی چلی آپ نے کہا کہ دیجٹل انڈیا کی گلتی ہو گئی کیا ہے پورا یہ کہنا آپ کا پی جین یہ جو گلتی ہوئی وہ بیبھاگ سے گلتی ہوئی سرکار سے گلتی ہوئی جب بیبھاگ نے چھاپا مارا تو سبھی نے یہ پرچار کیا کہ پی جین وہ اتر بیپاری ہیں جنہوں نے سماجبادی اتر بنایا یہ گلتی بیبھاگ کی تھی یہ گلتی ان کے کمپیٹر کی تھی یہ گلتی ان کے دیجٹل انڈیا کی تھی اپنی کمی اپنی ناکھامی اپنی بدنامی اور کھسیا کر کے اب یہ پشوراجین پر دوبارہ چھاپا مارا ہے پشوراجین کیونکہ آپ کی پارٹی کے مل سی ہے یہ چھاپے ماری آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے بیان دیا کہ انکم ٹیکس سے گھڑ بندن بی جے پی کے ساتھ ہو گیا ایک بڑا نشانہ آپ نے ساتھ ہے سباب ایک ہے اگر ان کو یہ ٹیکس چوری کر رہے تھے تو پیوز جین کیا پہنچے کیونکہ پشوراجین کو ڈھونڈ رہے تھے اب کیونکہ پیوز جین سماجبادی پارٹی سے سمند نہیں رکھتے ہیں بی جے پی سے سمند رکھتے ہیں اس لئے بیبھاگ اپنی بدنامی بچانے کے لئے پھر پشوراجین کی رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نے کہیں پولٹیکل حصارہ ہے پولٹیکل لوگ حصارہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چھاپے پڑھ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری سرکار لگی ہے لکھنوں سے لے کر کے دلی وہ چھاپے مروا رہے ہیں اب آپ کی آگے کی رنیتی کیا ہوگی کیا آپ اس کی شکایت کہیں کریں گے کیونکہ چناؤں نزدیک ہیں اور آپ نے کہا کہ چناؤں آیوگ کے پاس بھی آپ جائیں گے جہاں شکایت کر سکتے ہیں وہاں شکایت کی جائے گی لیکن ہمیں اپنی جنتہ پر بھروسہ ہے کہ جنتہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو خارفے گے کننوج کو لے کر بھی آپ نے کہا کہ اتر کو بدنام کیا جا رہا ہے آپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہٹلر کے زمانے میں پروپیگنڈا منسٹری تھی اور اب یہاں پر پوری سرکار جھوٹ کی چل رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سچا ہی ہے کیونکہ جنتہ تو کم سے کم سچا ہی جاننا چاہتی ہے پچھلے جب سے چھاپا پڑا ہے جہاں جہاں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے جہاں جہاں آپ خبرے پڑیں گے پیوشین کو سماجوادی پارٹی سے جوڑا گیا اور کہا گیا کہ سماجوادی اتر بنانے والے یہی پیوشین ہیں لیکن جب سچا ہی سامنے آئی سرکار کے بیبھا کی پول کھل گئی تو دوبارہ اپنی خیز مٹانے کے لئے چھاپا مارا ہے سماجوادی اتر بنتا رہے گا سماجوادی اتر بھی بنتا رہے گا اور اتر کا دنگا دنیا میں بجے اس کا کام بھی ہم سماجوادی لوگ کرتے نہیں یہ کنتم سوال اکھلیش جی کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ رتھیاترہ نکال رہے ہیں اور آپ کی رتھیاترہ کو روکنے کے لئے یہ چھاپے ڈال رہے ہیں تو کیا اس کا اثر آپ کی رتھیاترہ آپ کے کیمپین پر پڑ سکتا ہے رتھیاترہ چلے گی رتھیاترہ نہیں رکے گی جنتہ جس طریقے سے سڑکوں پر ہے جنتہ جس طریقے سے بھادی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتی ہے کسان کی آئے تو نگنی نہیں ہوئی کسان کو خواد نہیں ملے نوکری روجگار ہے نہیں کوئی نویشت نہیں آیا کاروبار نہیں بڑھایا آج پورا اتفرد دکھی اور پریشان ہے اس بھادی جنتہ پارٹی کے کاموں سے ان کے فیصلوں سے اس لئے جنتہ کے ساتھ سماجبادی پارٹی کھڑی ہے اور رت نہیں رکے گا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ایجنسیاں نسپکش کام کر رہی ہیں وہ سوطنتر ہوتی ہیں وہ کوئی رادنیتک دباؤں میں نہیں ہے کیوں بنگال میں چناؤ تھا تو یہ سبھی ایجنسیز بنگال چلیں گئیں تمیل لانڈو میں چناؤ تھا سبھی ایجنسیز تمیل لانڈو پہنچ گئیں چناؤ کرناٹک میں تھا تو وہاں پر پہنچ گئیں اب اتفردیس کا چناؤ تو یہاں پارا گئیں اب کیوں نہیں چھاپے پڑھ رہے ہیں تمیل لانڈو میں اب چھاپے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں مہاراست میں اب چھاپے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کڑناٹک میں اب چھاپے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں تمیل لانڈو میں تو ایجنسیز وہیں می جاتی ہیں جہاں کیند سرکار اور یا بھاتی جنتہ پارٹی بھیجتی ہیں